بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حجین السمت و نسائیم صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم ملعنت الدر مالعام ملعان کل کی جو بات تھی وہ پہلی بات تھی کہیا ہر علم تھی کہ ایک خاص موضوع کا موضوع ضروری ہے جس کے عوارد ذاتیہ کے بارے اسے علم مقاس کی جائے یا نہ ضروری نہیں ہے کہ ایک علم کا خاص موضوع جس کے عوارد ذاتیہ کے بارے اسے علم کے بارے مقاس کی جائے عرض کیا تھا کہ بعد انہیں جائے اصول کے موضوع کو خاص کی ہے اپنی دہربا کے ساتھ بعد انہیں دل اربا کے ساتھ دو چیزوں کو اضافہ کیے اگر انہوں نے بھی خاص قرار دیا دل اربا کتاب سنو خود موراقل اور ساتھ انہوں نے استحاب کا اضافہ کی ہے یا استحسان کا اضافہ کی ہے مقاس کا اضافہ کی ہے اگر مرحوم و دفر بھوماتے ہیں کہ مرحوم و دلیل نہیں ہے کہ ہم علم کے موضوع کو خاص قرار دی بلکہ یہاں پر ہر وہ چیز جو ہماری عرض محمد ہر وہ چیز جو دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے حکم شریح کے استنباد ہر وہ موضوع علمی حصول ہے ہم اس کے بارے ہم بات کریں ہر وہ چیز جو دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے استنباد حکم شریح میں چاہے وہ کتاب ہو سنمت ہو دماؤ عقل ہو کیاس ہو استصحاب ہو برات ہو جو بھی جو بھی استنباد حکم شریح چاہے حکم واقع ہو چاہے حکم جہری ہو اس حکم شریح کے استنباد میں دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہو ہم اس کے بارے میں اس محصول میں بات کریں پس یہ موضوع علمی حصول ہے ہر وہ چیز جو دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ موضوع علمی حصول ہے فائدہ عرض کیا تھا کہ یہ واحد وہ علم ہے جو انسان کو انسان کے لیے استنباد حکم شریح میں مدرودہ ثابت ہوتا ہے خدرت پہلے کر لیتا ہے استنباد کی استقلال کی اس کے بعد اگلی بات یہ تھی کہ مرم مضبطر نے اس کتاب کی عباس کو تقسیم کیے چار باتوں میں اور ایک خاتمہ میں اور ایک مطبط میں پہلی بات میں ویسے احفاظ تھی دوسری بات میں ویسے ایک لیتی افذری بات میں ویسے اجت ویسے حصول جمعی لیا اور ایک خاتمہ ہے تعادل اتراجی تعادل اللہ کے بارے میں اور ایک مقدمہ ہے آج جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اس مقدمہ کو مقدمہ میں ارز کیا ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں بات کی گئی یعنی کہ الفاظ کے بارے میں بات کرنا لوگوی کا کام ہے حلی مصور کا کام نہیں الفاظ کے بارے میں بات کرنا لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ یا لوگت والوں نے جس طرح میں یہاں اصول میں اس کی ضرورت ہے یا لوگت والوں نے باس اصلا کی نہیں ہے ان کے بارے یا کی ہے تو صحیح وفا نہیں کی ہے پوری بات نہیں کی ہے مکمل نہیں کی ہے ناپس کے ادھا ہم مجبور ہیں کہ کچھ مقدمہ میں کچھ ایسی لوگوی باسیں کریں جو افصل میں لوگت کے مربوط ہیں سب سے پہلے جائے وہ باس کر رہے ہیں حقیقت وز کے بارے جس مقدمہ میں بھی تقریباً میرے خالے چودہ باسیں کریں گے سب سے پہلی باس حقیقت وز کے بارے میں آئے کہ وز کی حقیقت کیا ہے دیکھیں منطق میں یہ باس مفصل دور چکی ہے دلالت کیوں پر اقسام تھی دلالت لفظیہ وضیعی تھی دلالت وضیعی غیر لفظیہ تھی وضیعی لفظیہ غیر لفظیہ طبیعہ لفظیہ غیر لفظیہ اقلیہ لفظیہ غیر لفظیہ یہ برپاس یہ ہے یہ جو الفاظ دلالت کرتے ہیں اپنے معنی پر لفظ کو جو وز کیا گیا ہے معنی کے لیے باس امراضی دلالت ہے لفظ کی دلالت اپنے معنی پر لفظ کو جو وز کیا گیا ہے معنی کے لیے لفظ کو جو خاص کی گیا ہے معنی کے لیے یہ کون سی دلالت ہے دلالت اداتی ہے لفظ کی معنی پر جس طرح کہ دلالت کرتا ہے آپ پر ظاہر ان یہاں پر لفظ اداتی کی تعبیر ہوئی دلالت اقلی ہے جس طرح ہم نے وہاں پر کہا تھا دلالت کرتا ہے کس پر آپ پر یہ دلالت العقل ہے نہ یہ دلالت العقل ہے دلالت وزیعہ نہیں ہے کونے کو وز نہیں کیا ہے کسی نے آپ کے لیے دیکھیں ایک دفعہ یہ ہے ہماری دو وزیں ہیں دو پر خلق نہیں کرنی ہیں ایک مرتبہ لفظیں دعویں ہیں اس طرح ہم دعویں کہتے ہیں فارسی میں ہو سکتے ہیں اور لفظیں ہیں ہماری باس اس میں نہیں ہے خود اس دعویں کی وہ جو اٹھ رہا ہے اس کی دلالت عقل پر لفظ کی بات نہیں ہے لفظ دعویں لفظ دعویں دلالت نہیں کرتا ہے عقل پر لفظ دعویں دلالت کرتا ہے وہ جو اٹھ رہا ہے خود دعویں کی دلالت عقل پر یقینہ دلالت عقلی ہے نہ دلالت عقلی ہے اس جو وہ جو چیز اٹھ رہی ہے گرد اٹھ رہی ہے اس کو اس کو وعد نہیں کیا آپ کے لیے وہاں پر تو لفظ دعویں وعد ہے اس کے لئے اردو میں دو چیزوں میں فرق ہے ہماری باس لفظ دعا میں نہیں ہے لفظ دعا کی وضع اس کے لئے وہ دعا جس پر دلالت کر رہے وہ آپ پر دلالت کرتا ہے یہ دلالت دلالت عقلی ہے ذاتی ہے ہے الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر اسی طرح ہے یا نہ فرمتنے سرمی ہے بلکہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر دلالت وضعی ہے وضع قرار دینا کسی کا کسی کو کسی کے لئے خاص کرنا فرماتے ہیں اگر یہ دلالت ہوتی دلالت ہے عقلی ہے جس طرح دویں کی دلالت ہے آگ پار یا ذاتی ہے تو پھر جس طرح وہ دنوں اٹھتا ہے ہر بندہ اس سے سمجھتا ہے کہ جہاں پر آگ لگی گئی ہے چاہے وہ فارسی والا ہو ایرانی ہو لبنانی ہو اراقی ہو شام کرینے والا ہو جہاں پر انگرید ہو عرب ہو ہر بندہ سمجھتا ہے دونے سے کہ وہاں پر آگ لگی گیا لیکن اگر لفاظ کی دلالت داتی ہوتی معنی پر تو جس لفظ سے ہم پاکستانی معنی سمجھتے ہیں ہر بندہ اس لفظ سے وہ معنی سمجھتا ہے اگر داتی ہوتی تو جس طرح دونے کی دلالت آگ پر ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اسی طرف مطلع الفاظ کی دلالت معنی پر تعلیم اور تعلیم کی موت آئینہ ہوتی سیکھنے اور سکھانے کی موت آئینہ ہوتی پڑھنے اور پڑھانے کی موت آئینہ ہوتی جس سیکھنا اور سکھانا تعلیم اور تعلیم پڑھنا اور پڑھانا یہ خود تلیل ہے اس بات پر یہ داتی نہیں ہے بیٹے ہر قوم اور قبیلہ ہیں ہر بند نے الفاظ کو وز کی ہے معنی کے لئے جس طرح پانی لفظ جائے ہماری دبان میں وز ہے پانی کے لئے لیکن اگر ایرانیوں کو کہیں پانی تو ان کو پانی کو کوئی پتہ نہیں پانی کیا ہوتا ہے ان لفظیں آب وز کی ہے پانی کے لئے جو استعمال ہوتی ہے لہذا اللہ مالا فرماتے ہیں یہ الفاظ کی دلالت معنی پر نہیں ہے مگر جال اور تقصیص کے ساتھ یعنی قرار دینے کے ساتھ لفظ کو قرار دیئے معنی کے لئے کسی قوم قبیلے نے کسی لفظ کو کسی معنی کے لئے قرار دیئے کسی قوم قبیلے نے اسی لفظ کو کسی اور معنی کے لئے قرار دیئے یہ بہتی بات تھی پس الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتیہ نہیں ہے تلیہ نہیں ہے بلکہ یہ دلالت دلالت وضعی ہے واس مراد جال تقسیز خاص کرنا لفظ کو خاص کرنا مانا کے لئے قرار دینا دوسری بات یہ ہے من الوابع اب اگر یہ دلالت دلالت وضعی ہے ہر ایک نے خاص کیا لفظ کو مانا کے لئے من الوابع اس کا واضح کون بعضوں کے لذین کے خلاف ہے جب بعضوں نے کہا ہے کہ ایک خاص شخص ہے واضح اور باقی سب نے اسے کی اتباع کی یعنی ہر لوگوں میں ایک خاص شخص ہے جس نے الفاظ کو وز کے مانے کے لئے اور باقیوں نے پھر اس کی اتباع کی ہے اس کی قوم نے اس کی قبیلے نے یا نام فرماتے ہیں واضح ایک شخص نہیں ہے پوری قوم اور قبیلہ ایک خاص شخص نے واضح نہیں کیا ہے حق کیا ہے مرور مضاف رماتے ہیں حق قولے سامنے ہیں کیسے اس کی تھوڑی سمداد میں حقیقت میں جس طرح ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں جب تھوڑا تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو وہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور ان الفاظ سے پھر اس سے ستاہو مانوس ہو جاتے ہیں اور وہ معنی جو ہم مراد دیتے ہیں ان کے دیر میں وہ اختراع کر جاتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں لوگت کی بھی وضع اسی طرح کچھ لوگوں نے الفاظ کو استعمال کیا مانی کے لیے اور اسی طرح دیکھتے 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 وہ اس قوم اور قبیلے کے لیے خاص لوگت بن گئی جائے ہیں جب دوسروں کے ساتھ جائے وہ ان کے معاملات دیرہ دنگی ہے تو دوسروں نے وہ نہیں الفاظ کو کسی اور مانے کے لیے استعمال کیا ہے وہ اس قبیلے کی لوگت بن گئی جائے ہیں تو اللہ مالا فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کوئی ایک شخص نہیں ہے ہر لوگت کا واضح بلکہ جماعت من البشر بشر کی ایک جماعت ہیں وہ ان الفاظ کو استعمال کیا مخصوص معانی کے لیے باقی پھر اس کی اتباع کرتے ہیں ایک خاص قبیلے کی لوگت بن گئی دوسری بات یہ ہے کہ ہر لوگت میں ایک خاص بندہ ہوتا مصور فارسی کی لوگت ہے فارسی کی اندبان جس نے واضح کیا وہ ایک خاص بندہ ہوتا اسلام اللہ تاریخ میں اس کا نام نکل ہونا تاریخ میں اس کا نام کا نکل نہ ہونا یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ واضح ایک شخص سے موئین نہیں ہے ایک شخص سے خاص ہے بلکہ جماعت من البشر بشر کی ایک جماعت ہے جو ہر لوگت کی بات ہے اگلی بات ہے تھوڑی سی ہے اس کو بھی کر دیں وضع تعینی وضع تعینی اب جب ہم نے ثابت کر دی ہے کہ الفاظ کی دلالت محالی پانی بجہ علیہ وقت تخصیص ہے قرار دینے کے ساتھ ہے خاص کرنے کے ساتھ ہے الفاظ دلالت کرتے ہیں محالی پر تو یہ یا وضع تعینی ہے یا وضع تعینی ہے تعینی باب تفعیل ایجا رجو ایجنو تعیننسے اور تعینی باب تفعول ہے تعینی خاص کرنا موئیت کرنا تعینی خاص ہو جانا دیکھیں دوست ہوتی ہیں ایک مرتبہ کچھ گروہ کچھ جماعت من البشر ایک لفظ کو خاص کرتی ہے ایک معنی کے لیے جس طرح ہم نے ہمارے پاکستانیوں نے لفظ پانی کو خاص کی ہے اس پینے والے چیز کے لیے جو بھی استعمال ہوتی ہے جاس کے وقت اس کی پوڑ چیز کے لیے یہ لفظ پانی کو ہم نے ہمارے لوگوں نے بس کی ہے اس کے لیے خاص کی ہے لیکن ایک مرتبہ حقیقت میں لفظ بس کسی اور معنی کے لیے لوگوں تو گئے لیکن کسرت استعمال کی وجہ سے خاص کی ہے نہیں کسی نے کسرت استعمال کی وجہ سے اتنا استعمال ہوئے کہ خاص ہو گئے خود تخصیص پیدا کر گئے کسی نے خاص نہیں کیا جال تو آدھا لفظ لیادہ المانہ نہیں ہے کہ میں نے قرار دی اس لفظ کو اس معنی کی ایک مرتبہ استعمال ہوئے ہوتا 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 کسرت کے ساتھ استعمال ہوئے خود بخود لفظ اس معنی میں تخصیص پیدا کر گئے پانی کی مثال دی ہے یہ وضع تعینی ہے اس کی ایک اور مثال دے 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 دوں باقی اتنے الفاظ ہے جگ ہے گلاس ہے اب یہ لفظ گلاس جائے ہم نے خاص کی ہے اس کے لیے برطن کے لیے جس میں پانی پیا جاتا ہے لیکن وضع تعینی اس کی مثال لفظ سلات ہے نماز سلات اس کا لوگوی معنی دیکھیں اور درود ہے لیکن نماز کے لیے پھر اتنے استعمال ہوئے اتنے استعمال اور قصد استعمال کی وجہ سے اب خاص ہو گئے اب جب بھی لفظ سلات کہتے ہیں پورٹ نماز نماز کی طرف کہتے ہیں یہ تعینی ہے تعینی نہیں تعینی کرا جنا تعینی خود بخود خاص ہو جانا تعینی خاص کرنا تعینی خاص ہو جانا پس وضع کی دو کیسے ہیں یا وضع تاری نہیں ہے یا وضع تاری یہاں تر دیکھیں کرا المقدم تو بحثو ان امورن بحث کی جائے گی چند امور کے بارے میں لہا علاقتن بیوض ان امور کے لیے علاقہ ہے الفاظ کی وضع کے ساتھ استعمال الفاظ کے ساتھ دلالت الفاظ کے ساتھ وفیہ ربطہ اس میں چودہ بحث پہلی بحث حقیقت بحث وضع کی بھی لا شک ان دلالت الالفاظ علا معنیہ کوئی شک نہیں کہ الفاظ کی جلالت علا معنیہ ان کے اپنے معنی پر لس جس معنی کے لیے وضع کی اقلی نہیں ہے اقلی نہیں ہے اقلی نہیں ہے اقلی دلالت دلالت دخان علا وچھ جس طرح خود دلالت کرتے ہیں لفظ دلالت نہیں لفظ دلالت نہیں دلالت دلالت آپ پر کس نے دلالت کو واضح نہیں کیا آپ کے لیے بلکہ ذاتی ہے آیا الفاظ کی دلالت معنی پر اسی طرح کہتے ہیں نا ہرگز ایسا نہیں اس گمان کا لازمہ یہ ہے سارے سارے بشر اس دلالت میں شریف ہوتے یہ سر دھونے سے ہر بندہ آپ سمجھتا ہے چاہے وہ فارسی ہو ایرانی ہو لبنانی ہو چاہے اراقی ہو چاہے شامی ہو چاہے روس کا رہنے ہو انگریز ہو عجب ہو عجب ہو یا عرب ہو ہر بندہ سمجھتا پھر ہر بندہ ہر لفظ سمجھتا ہوں لیانا لازم زعم حاظ الزعم یشترکا سارے سارے بشر شریف ہوتے اس دلالت میں ماننا الفارسی دار عرب و فارسی مصول اللہ جو فہمو الفاظ العربیت لا یق حمو الفاظ العربیت فارسی نے نہیں سمجھت الفاظ عربی کو ولا تعلیم اور اگر ذاتی ہوتی تعلیم تعلیم موت آج نہ ہوتی دھویں کو دھویں کے بارے میں تعلیم نہیں دی جاتی گدر آج پان ہر بندہ سمجھتا ہے کون دلالت کرتا ہے آج پان فارسی میں گریس ہے باقی میں ایسی یہ لوگ آج اردو جو لوگ ہمیں سمجھ تعلیم اور تعلیم کی موت آج اگر ذاتی ہوتی تعلیم اور تعلیم کی موت آج نا وعالی اس منا پر قلیس دلالت الفاظ علی معانی حیل بالدیال والتخصیص من وعاد تلک الفاظ معانی پس الفاظ کی دلالت علی معانی اپنے معانی پر نہیں ہے مگر جا تخصیص قرار دینے کے کس من وعاد وعاد تلق الفاظ لی معانی جو الفاظ کو بس کرتا ہے اس کے قرار دینے کے ساب یہ الفاظ کی دلالت ہے معانی پر دلالت اللفظی آج دلالت 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 اللفظی داخل دلالت ودرعی میں پس یہ الفاظ کی دلالت دلالت ودرعی دلالت 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 ودرعی وعدے کون ہے دوسری باس لکن من ذالک الوعد الوعد فکل لوعد وَلَكِنَّ مَن ذالک الوعد الوعد فکل لوعد مِن الوعد کون وعد وعد پہلا وعد لغات میں سے ہر لغت کا پہلا وعد شخص موئی ایک خاص شخص ہے جس نے ان الفاظ کو مانی کے لئے وز کیا جنا جماعت من البشر مروم مذہ خرم جماعت من البشر قیلا کہا گئے ان الوعد لغت شخص واحد ضروری ہے کہ ایک شخص ہو یتباؤ جماعت من البشر بشر کی جماعت اس کی اتباع کرے فی تفاہوں میں بتر اس بغت کے سمجھ سمجھ لے وقیلا اقرب الاس سواب ایک قول یہ ہے حق بھی یہ ہے اور وہ قول یہ ان طبیعت البشر یا طبیعت البشر یا حسب القوت دعا من اللہ تعالی اس قوت کے لحاظ سے جو وضیعت کی گئی ہے اطاع کی گئی اللہ کی طرح سے تقت دی افاد مقاصد الانسان یہ طبیعت تقالہ کرتی ہے مقاصد انسان کو سمجھ لے فائدہ میں الفاظ کے ساتھ یہ طبیعت کا تقالہ ہے کہ یہ انسان اپنے مقاصد کو سمجھ اور سمجھ جائے الفاظ کے ساتھ لفظ مقصوصا اندھا ارادت مان مقصوص اخترا اجاز کرتا ہے اپنے مشاہد منصبیان اس طرح بچوں سے مشاہد کرتے ہیں افتدائی عمر میں وہ سمجھ ترسم جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ مقتصر ہیں دوسرے بھی اس طرح ہے اپنے بچوں کے ساتھ اخترا کرتے ہیں اپنے نفس سے الفاظ لِمقاصد اپنے مقاصد کے لیے زمانے کے گذرنے کے ساتھ مرکب ہو جاتا ہے مرکب کیا ہو جاتا ہے تتعالف تائف صغیرہ ایک چھوٹا ساتھ تائف الفاظ کا مرور زمن کے ساتھ من مجموع ذالک اس مجموع سے ایک تائف صغیرہ مرکب ہو جاتا ہے اتا تکونا لغت خاص لہا قوائد اہا اب اس کے لئے جو قوائد باز کی جاتے ہیں باقی جو بشر کی قوائد کے ساتھ ان الفاظ سمیل جاتی کب یہ پوٹ تی ہے دور دور قوم کے در میں وَتَتَتَبَّرُ اِنَّ قُلِّ قَوْمٍ بِمَا يَعْدُ سُفِيَ کچھ چیزیں عرض ہوتی ہیں ہر قوم کے لئے کچھ تبدیلیاں عادث ہوتی ہیں کچھ زیادہ عادث ہوتا ہے یعنی کچھ الفاظ کی کمی پیشی کر تغیر وَتَتَبْ وہ پھر ایک اور لغت بنا لیتے ہیں حتیٰ تن بس ایک من ها لغات اخرى حتیٰ پوٹ تن اسی سے کچھ لغات وَيَسْوِيَ اُخُلِ لِقِ مَاتِ لوگت اُمْ خاص ہر جمعات کی خاص لوگت وَعَلَيْ جِمْنَا پر اُمْ اُخْتِ وَجَالُ لَفْ بِزَائِ مَانَ پس وَضْ کی حقیقت بھی ہے کہ لفظ کو قرار دینا مَانَ کے مقابلہ میں وَتَقْسِيس بے اور لفظ کو خاص کرنا مَانَ بِزَائِ وَمِمَّ مَيْدُلُ وَالَا اِخْتِعَار قَوْلِ ثانی وَعَدِ وہ چیز جو دلالت کرتی ہے قَوْلِ ثانی کے اختیار پر وَعَدِ میں وہی انہوں لوگت وَعَدِ شخصاً وَعَدًا اگر وَعَدِ شخص وَعَدِ لَنَكَ لَذَلِكَ فِي تَارِيخِ لغا تو نَكَ لَوْتَ تَارِيخِ لَوَات مَي وَلَا عَرَيْفَ عِنْدَ كُنِّ لَوَتٍ وَعَدِ هَرْ لَوْتَ وَلَا اپنے وَعَدِ کو پہچانتا کہ اس لغوت تو وَعَدِ یہ تیزری باس الوَدُ تَعِنِي وَالْتَعْدُنِي وَالْتَعْدُنِي سُمَّ اِنَّ دلالت الْأَلْفَاغِ لَمَعَنِي آلَ اَسْلُ فِيهَ اِنْتُمُونَ آسِيَةً مِنَ اَجْعَل وَالْتَخْصِيص الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر اصل اس میں یہ ہے کہ یہ پیدا ہوتی ہے جال اور تخصیص قرار دینے سے جب ہم لفظ کو قرار دیتے ہیں معنی پر کچھ سَمَّ بَدْ وَهِنِ تَعِينِي اس لفظ کو تَعِينی کہتے ہیں بَدْ وَهِنِ اَجْعَل 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 تَعِينًا خاص کرنا قرار دینا وَقَدْ تَجْشَ الدلالت من اختصاص لفظ بالمعنی کبھی یہ دلالت پیدا ہوتی ہے لفظ کا اختصاص معنی کے ساتھ یعنی خاص منا لفظ کا معنی کے ساتھ یہ اختصاص الحاصل هذا الاختصاص من القسرہ یہ اختصاص حاصل ہوتا ہے قسرت سے قسرت فیل استعمال سے على درجت من القسرہ على درجت من القسرہ انہو تعلق الادحان اس شکل اذا سامن لفظ جنتا قلو سامن منوی لانا توجہ کرنا یہ تجمع قراران قطن شب دلالت یہ دلالت پیدا ہوتی ہے من اختصاص لفظ لفظ کا خاص کرنا معنی کے ساتھ الحاصل هذا الاختصاص من القسر اور یہ اختصاص یہ لفظ کا خاص ہونا یہ لفظ کا خاص ہونا معنی کے ساتھ یہ خاص ہونا یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے اس قسرت سے جو قسرت سے استعمال ہے اور وہ بھی على درجت انہو تعلق الادحان ادحان معنوس ہو جاتے ہیں لفظ جب بھی لفظ سامن من اللہ سامن اس کے معنی کی طرف منتقل یعنی اتنا استعمال ہوا ہے اتنا استعمال ہوا ہے اب جب بھی لفظ بولا جاتا ہے فوراں سامن ذینا منتقل ہو جاتا ہے اس کے معنی کوئی سامن مجھو آدھیں ہی نئی دن تعیونان اس بات کو بدے تعیونی کہتے ہیں تعینی نہیں تعیونی صلی اللہ علیہ وسلم